زندگی میں خوشی رہنے کے راز خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں کی زندگی سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ ایسے اصول جنہیں اپنا کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں خوشگوار زندگی ایک متوازن زندگی سے ہی ممکن ہے رہن دل ملے لیکن زلت نہیں سہے دوسروں پر بھروسہ کریں لیکن اندھا اعتماد نہیں اپنے خیالات سے مطمئن ہو جائیں پر سکون زندگی میں آگے بڑھنے مت چھوڑ زندگی میں خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کو تسلیم کرنے مستقبل کی فکر چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے حال کو بہتر بنے خوشی کا تعلق وہ پا لینے سے نہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں بلکہ جو پہلے ہی آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن اور شکر گزار ہونے سے ہے خوش رہیں اس لیے نہیں کہ زندگی میں سب سے اچھے آپ ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ زندگی کے ہر پہلوں میں اچھا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خوش رہنا آپ کے خیالات اور معاملات پر منحضر نہیں بلکہ خوش رہنا ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے حالات میں کیا جا سکتا ہے خوشی تمام مسائل کا حل ہو جانے سے نہیں ملتی بلکہ خوشی سے ہی سب مسائل حل ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اتنے ہی خوش رہ سکتے ہیں جتنا خوش رہنے کا آپ فیصلہ کرنے ہیں مسکرائیں اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے زیادہ مضبوط انسان ہیں خوش رہنا ایک عادت ہے جسے بنانے پڑتی ہے جیسے روز دانت صاف کرنے کی عادت بنائی جاتی ہے بلکل ویسے ہی نئی جاب کا ملنا یا نوکری کا ملنا زیادہ پیسے آ جانا یا کوئی رشتہ کامیاب ہونا ان سب سے اصل خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا خوش رہیں آپ کی خوشیاں کسی بھی چیز حالت یا شخص کی محتاج نہیں زندگی کے ہر موڑ پر ہمیشہ سوچیں اس وقت تو حالات میں کیا اچھا ہو رہا ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں پھر بھی آپ کو خوش رہنے سے کوئی روک نہیں سکتا خوش رہنے والے کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر کے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے زندگی میں اس طرح ہستے مسکراتے رہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے اپنی زندگی اور زندگی کے مقاصد پر نظر رکھنا ہی اصل خوشی کی بنیاد ہے خوشی کی تلاش مت کریں خوشی کو اپنی زندگی میں خود پروان چڑھائیں اپنے فیصلوں سے اپنے ارادوں سے اور سب سے بڑھ کر اپنی مصبت سوچیں اس پوسٹ کو اس ویڈیو کو شیئر کریں شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی پریشان حال کے زندگی بدل جائے امید ہے آپ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ